اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام کی جانا میں کون میرے ساتھ موجود ہے ہمارے مستقل مہمان پروفیسر محمد عرفان شرف ناظرین آج ہمارا پروگرام تھوڑا مختلف ہے لیکن بہت خوبصورت ہے ہم آج کے پروگرام میں بغداد شریف سے تعلق رکھنے والے بابا فرید الدین اتار کی ایک کتاب منطق الاتائر کا ذکر کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے لیے بابا فرید الدین اتار کا مختصر تعرف پیش کرتے ہیں تو پروفیسر صاحب بتائیے گا کہ بابا فرید الدین اتار کون تھے آپ کا بہت شکریہ سفیہ آج بھی میں آپ کے ساتھ موجود ہوں سر آپ مستقل طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس لیے تعرف کی ضرورتی نویشن بہت شکریہ آپ کا اور ماشاءاللہ سے ہمارے پروگرام ہمارے دیکھنے والوں کو بہت پسند آرہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہماری باتیں لوگوں کو ایک ویلیو کریئیٹ کریں بابا فرید الدین اتار ان کا مختصر سا تعرف میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ کہاں پیدا ہوئے وہ کیا کرتے تھے یہ باتیں میں آج کے پروگرام میں نہیں بتاؤں گا لیکن ضرور کسی پروگرام میں بات کی جائے گا بابا فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ آپ اتر کا کام کیا کرتے تھے آپ خوشبو کے بہت بڑے سوداگر تھے اور وہ جب خوشبو کا کام کیا کرتے تھے اور ان کا بزنس اردگرد کے بہت سارے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا ایک دن وہ اپنی دکان پر کام میں مصروف تھے ایک بابا سائل ان کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو تو بابا فرید الدین اتار نے کہا جا بابا ماف کر تو اس نے کہا دولت سے بڑا پیار ہے تمہیں تو بابا فرید الدین اتار نے کہا تمہیں دولت سے پیار نہیں ہے تو اس نے کہا تم اتنی دولت لے کر کہاں جاؤ گے تو بابا فرید الدین اتار جو اس وقت تک فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ نے ہی بنے تھے تو ان کو ذرا گستہ آیا انہوں نے کہا جا بابا ماف کر تو انہوں نے کہا تمہیں مرنا یاد نہیں تو بابا فرید الدین اتار نے کہا تمہیں مرنا یاد نہیں اس نے کہا یاد ہے تو فرید الدین اتار نے کہا جاؤ پھر مر جاؤ تو بابے نے اپنے چادر اتاری زمین پر بچائی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے وہ جو دوسرے بابا جی تھے جو ملنے آئے تھے تو بابا فرید الدین اتار کی زندگی بدل گئی اور ہمارے استاد محترم واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سائل محسن ہوتا ہے اور سائل مولم ہوتا ہے اور جو وہ آنے والا تھا وہ محسن بھی تھا اور مولم بھی تھا اور ایک اتنا بڑا لیسن زندگی کا دے گئے کہ بابا فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کی زندگی بدل گئی انہوں نے اپنے کاروبار کو خیر بات کیا جن کا تھا ان کے حوالے کیا اور خود اللہ کی راہ میں نکل پڑے انہوں نے کہتے ہیں کچھ کتابوں میں ساٹھ کتابوں کا ذکر ہے کچھ میں نائنٹین نائن بکس کا ذکر ہے کچھ میں ایک سو سے زیادہ کتابوں کا ذکر ہے کہتے ہیں کہ بابا فرید الدین اتار نے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھی اور ان کتابوں میں آج کے پروگرام میں کریں گے وہ منتق تائر ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لوجک آف برڈز اور اس کے اوپر انگلستان میں اور امریکہ میں ایک ڈراما بنا ہے اس کو پارلیمنٹ برڈز بھی کہتے ہیں اور برڈز آف پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں تو اس موضوع پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں کہ تو بابا فرید الدین اتار کے پاس آنے والے بابا جی نے ان کو ایک ایسی راہ دکھائی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پر وقف کر دی اور پھر صوفی تھوٹ پر انہوں نے ایک سو سے زیادہ کتابیں نے کی جن میں بے شمار کتابوں کا شہرہ ہوا جس میں تذکرات الاولیاء قابل ذکر ہے اور اس میں منتق تائر آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع رہے گا تو سر بلکل ہمارا آج کے یہ موضوع تحت ہمیں اسے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے ہاں جی بہت خوب اور منتق تائر بسیکلی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ایک کہانی بیان کی گئی ہے اور یہ کتاب حمد شریف سے شروع ہوتی ہے پھر نات پاک ہے اور اس میں چھ ہزار سے زیادہ فارسی اشعار ہے اور اس میں پرندوں کی دنیا کی ایک کہانی ہے پرندے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں پرندوں کی دنیا کا جو درویش پرندہ ہے اس کو ہدھد کہتے ہیں اور ہدھد وہی ہے جس کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے تو ہدھد جو ہے وہ دوسرے پرندوں کو کہتا ہے کہ فلان جگہ پر پہاڑ کی چوٹی پر پرندوں کا بادشاہ آیا ہوا ہے جس کو سی مرگ کہتے ہیں تو چلو سی مرگ سے ملنے چلتے ہیں سی مرگ کے بڑے بڑے پر ہیں اس کے پر اتنے بڑے ہیں کہ وہ ہماری نظر ختم ہو جاتی ہے اس کے پر نہیں ختم ہوتے وہ نور کے بنے ہوئے اس کے پر ہیں تو اس بڑے پروں والے سی مرگ سے ملنے چلتے ہیں تو وہاں پر بل بل کہتی ہے میرے تو پر بڑے کمزور ہیں میں وہاں پر کیسے جاؤں وہاں پر بتخ کہتی ہے کہ میں تو بس اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے زمین پر ہی چلتی ہوں میں وہاں پر کیسے پہنچوں گی تیتر کہتا ہے کہ میں تو صرف پتھروں کے ساتھ کھیلتا ہوں میں وہاں پر کیسے پہنچوں گا بے شمار پرندے کہتے ہیں ہم وہاں پر کیسے پہنچیں گے بہرحال کچھ پرندے یہ عظم بانتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ سے ملنے جانا چاہئے اور وہ جو پہاڑ جس کا تذکرہ کتاب میں ہے اس کو کوکاف کہتے ہیں اچھا کوکاف کے پہاڑوں پر سی مرگ یعنی پرندوں کا بادشاہ آیا ہوا ہے اس کو ملنے کے لیے ہم نے جانا ہے اب وہ سارے پرندے سفر باندھتے ہیں سفر باندھنے کے لیے وہ سات وادیوں سے ہو کر گزرتے ہیں اور ان سات وادیوں کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے سات وادیوں سے جب ہو کر گزرتے ہیں پہلی وادی کو کروس کرتے ہیں کچھ پرندے وہیں پر فیسینیٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں وادی اتنی خوبصورت ہے دنیا اتنی خوبصورت ہے وہ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں کچھ پرندے تھک کر وہاں پر ہار جاتے ہیں شوق والے آگے چلتے ہیں دوسری وادی تیسری چوتھی اسی طرح سات وادیاں تیہ کرنے کے بعد وہ پہنچ جاتے ہیں بادشاہ کی وادی پر جہاں پر بادشاہ رہ رہا ہے وہاں دربان ہے بہت بڑا دربار ہے ناک کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بادشاہ تو یہاں پر کوئی نہیں تو پرندے کہتے ہیں یار ہمارا تو سارا سفر غارت رہا پھر وہاں اندر سے آواز آتی ہے اندر آجاؤ اندر جب جاتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے ایک بہت بڑا پرندہ ہے اور اس پرندے میں وہاں پر تیس پرندے تھرٹی برڈز پہنچتے ہیں اور تیس پرندے جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کو وہاں پر پرندہ تو کوئی نہیں نظر آتا لیکن ان کو اپنی ہی شکلیں نظر آتی ہیں اور ان کو ایک آواز آتی ہے جو یہاں پہنچ گیا ان سات وادیوں کو عبور کر کے وہی سیب مرغ ہے اور وہی اپنا بادشاہ ہے تو یہ بسیکلی ایک کہانی ہے یہ اپنی ذات کا سفر ہے یہ کی جانا میں کون کی بات ہے کہ ہم پہلی وادی کروس کرتے ہیں دوسری پہ تیسری پہ جب ہم کسی جگہ پر پہنچ کر کہیں اللہ سے ملاقات کے لئے پہنچتے ہیں تو اللہ کہتا ہے بندے تو ہی بڑا ہے اور ہمارے استاد کہتے ہیں روشنی کا راز جاننے والا روشن ہو جاتا ہے بلکل ایسی ہے خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے اور لبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز جاننے والا بس خاموش ہو جاتا ہے بس اسی بات کو ہم آگے پروگر تو سر جن وادیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں سات وادیاں وہ سات وادیاں کون کون ہیں اچھا وہ سات وادیاں جو منطق تائر کتاب میں ہیں وہ پہلی وادی ہے اس کو ہم وادی جستجو کہتے ہیں دوسری وادی اس کو ہم وادی محبت کہتے ہیں تیسری وادی اس کو ہم وادی سمجھ کہتے ہیں تھوٹ کہتے ہیں چوتھی وادی اس کو وادی فراک کہتے ہیں فراک کی وادی پانچویں وادی وادی وحدت ہے فراک کے بعد آپ واحدت میں آجاتے ہو چھٹی وادی وادی حیرت ہے اور ساتھویں وادی موت کی وادی ہے اور ان سات مقامات سے ہو کر آپ جس وادی پر پہنچتے ہو اس پر آپ کی ملاقات سہ مرگ سے نہیں ہوتی اپنے ہی آپ سے ہوتی ہے اور اپنی ذات میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن وہ اپنی ذات کی پہچان کا سفر بسیکلی ان سات وادیوں میں تو سر سب سے پہلی وادی آپ نے بتایا کہ وادی جستجو تو یہ وادی جستجو کیا ہے سوفیہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے آپ اپنی ذات کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جستجو کرنی ہے اپنی آپ سے اپنی جستجو دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے وہ اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے آپ کو پہچان لے تو اپنے رب کو پہچان لے گا آپ اپنی ذات کی پہچان چاہتے ہیں آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ جستجو کریں تو اس میں چونکہ تھوٹ سوفی ہے اور سوفی تھوٹ میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ وادی جستجو میں آئیں اور وادی جستجو میں ایک کہانی اس وادی کے اندر کتاب میں تذکرہ ہے وہ کہتے ہیں پرندے جا رہے تھے اتنے پرندے تھے کہ آنکھ کی بینائی ختم ہو رہی تھی پرندے ختم نہیں ہو رہی انہوں نے دیکھا کہ نیچے دو مسافر چل رہے ہیں اور ان مسافروں نے کہا کہ یہ لوگ کہا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خدا کی تلاش کیسے کریں گے انہوں نے کہا دیکھو خدا کہا ہے ایک نے دوسرے سے پوچھا خدا کہا ہے اس نے کہا خدا اسی طرح ہے کہ فرض کرو کہ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں اور جہاں آسمان تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور یہ پرندے اپنی چونچ میں ایک گندم کا دانہ پکڑیں اور ایک دانہ پکڑ کر اس جگہ پر پہنچے پھر واپس آئیں پھر دوسرا دانہ پکڑیں پھر واپس آئیں پھر تیسرا پکڑیں اور اس طرح یہ پورا ڈھیر ختم کریں تو یہ بسیکلی جستجو کی بات بتائی ہے کہ آپ اتنی تگو دو بھی کریں تو آپ کو اگر آپ کا گوڈ مل جاتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو بسیکلی جستجو کا سفر ہے اپنے اندر کی تلاش کا سفر ہے اور من میں دیکھا من میں ڈھونڈا من میں بیٹھا کوئی من ہی من میں دیوانے نے بوٹی عشق کی بوئی من میں پایا اس نے اس کو ڈھونڈے باہر زمانہ دیوانہ ہے وہ دیوانہ تو بہرحال جستجو کا سفر ہے اور جستجو میں آپ نے اپنے آپ سے کوئی سوال کرنے دیکھو ہم نے پوچھا اپنے آپ سے کہ اللہ کہاں ہے تو اللہ کہاں ہے اس کی جستجو کرنی ہے تو جستجو کرنے کے لیے آپ اس کو تلاش کرنا پڑے گا تو باہر کی دنیا میں تلاش کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے آپ سے بوچھ لوں بھائی مجھے پیدا کس نے کیا ہے میں یہاں پر کیسے آیا ہوں میں بات کرتا ہوں میں ہلتا ہوں میں چل سکتا ہوں میں بول سکتا ہوں تو میرے اندر کون سی ایسی طاقت ہے خدا میری شہرک سے بھی نزیگ ہے تو کہاں ہے تو اس کی جستجو جو ہے وہ آپ کو اپنے ہی اندر سے کرنی پڑتی ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ سب سے مین چیزی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے بات کریں اپنے اندر سے سب کچھ تلاش کریں سر دوسری بات ہم کر رہے تھے وادی محبت سفیہ محبت اس کائنات کا سب سے بڑا راز ہے اور اس کا ایک مضمون ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے دل دریا سمندر اس کا پہلا مضمون ہی محبت ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ محبت کی تعریف مشکل ہے اس پر کتابیں لکھی گئیں افسانیں رکم ہوئے شعران محبت کے قصیدے لکھے بات کچھ اور ہے واقعہ کچھ اور ہے محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سیاہت سنائی دیتی ہے حضرت بلال کی طرف اشارہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج کی رات آسمان دنیا پر چل رہے تھے تو آپ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی تو آپ نے پوچھا کون چل رہا ہے تو بتانے والے نے بتایا کہ بلال زمین پر چل رہے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ آسمان سے سنائی دیتی ہے اور یہ محبت ہے تو محبت محبوب کی جدائی سے آنکھوں کی بینائی چھن جاتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چھن گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے اور مدد بعد محبوب کی کمیز کی ہشبو سے بینائی لوٹ آئی تھی تو محبت بنیادی طور پر وہ جو پرندے چل رہے تھے اپنی تلاش کے سفر میں تو وہ محبت کی وادی سے ہو کر گزرے اور محبت آپ کو خدا تک پہنچاتی ہے ہم بسیکلی نفس کی محبت کو محبت ہیں حالانکہ محبت اللہ کی محبت کی تلاش کی بات ہے یہاں پر سیر اتنی خوبصورت باتی ہو رہے کہ میں بولی گئی تھی کہ یہاں پر ہماری بریک کا وقت ہے ناظرین یہاں پر وقت ہے ایک مقتشل سے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا کہیں مجھے گا کیونکہ یہ ہمارے گفتگو کا سلفلہ یہاں ہی چلتا رہے گا سوشل میڈیا سرویسز سے میں ہوں صوفیہ ملک ہمارے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں حالات حاضرہ کے پروگرامز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے کریں گے گفتو شانے ہم دکھائیں گے آپ کو اصلاحی تفریحی پروگرامز ملوائیں گے منفری شخصیات سے اور سیر کروائیں گے ایسے مقامات کی جن کو آپ مدت و یاد رکھنے پر ہو جائیں گے مجبور سوشل میڈیا سرویسز چینل پر ہم دیں گے آپ کو مستراتے اور کہہ کے بخیرنے کا نادر موقع آپ دیکھ سکیں گے ہمارے چینل پر خصوصی پروگرام صوفی کا سچ صوفیہ ملک کے ساتھ تو پھر دیر کس بات کی جلدی سے کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب اور ہاں بیل کے آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ملتی رہے ہماری ہر ویڈیو بروقت اور ہر وقت سوال یہ پوچھا ہے کہ اللہ یہ کیا ہے بہت امپورٹنٹ وادی ہے وادی سمجھ یا اس کو ہم تھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے دیکھیں جو صوفی تھوٹ ہے یہ صرف بس اہمی بات نہیں ہے آپ نے پہلی وادی سے جستجو کی ہے اور جستجو میں آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھے ہیں سوال یہ پوچھا ہے کہ اللہ کون ہے مجھے پیدا کس نے کیا ہے میں کہاں پر ہوں پھر آپ وادی محبت سے ہو کر گزرے ہیں اب آپ ایک ایسی وادی پر ہیں جہاں پر آپ کو سمجھ سے کام لینا ہے بتخ جو تھی وہ ایک درخت کے پاس پہنچی اور وہ بادام کا درخت تھا اور بادام کے درخت سے اس نے ایک بادام جو لیا اور اس بادام کو جب توڑا تو اس کے اندر سے جو وہ مغس تھا اس کو نکالا اور اس کو یہ بات پتا چلی کہ جو اصل بات ہے وہ اندر کی بات ہے تو سمجھ بنیادی طور پر ایک ایسی وادی کا نام ہے جس کو ایسی انڈویجول پرسن آپ کو اپنی تھوٹ کی کلیریٹی کرنی ہے آپ کو ہر چیز کو اس کی اصل حقیقت کے زاویے میں پرکنا ہے کہ یہ اصل حقیقت ہے کیا اور اصل حقیقت کو جاننے کے لیے وہ وادیے سمجھ سے ہو کر گزرتے ہیں اور پھر اگلی وادی تک وہ پہنچتے ہیں اور اس پر ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے چونکہ ہمارے پاس ایک مختصر وقت میں ہم اتنی جی بات کر سکتے ہیں ایک ایک وادی پر ایک ایک پروگرام ہم کی کر سکتے ہیں تو اگلی ہمارے جو وادی وادی سمجھ کے بعد وادی فراق پر وادی فراق اس سے بھی بڑا کونسیپٹ ہے اور جب وہ پرندے اگلی وادی پر پہنچے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ پہلے وہ اکٹھے چل رہے تھے اب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہر بندہ ہر بندے سے جدا ہے ہر پرندہ ہر پرندے سے جدا ہے اور وہ سارے پرندے ایک دوسرے سے دور دور ہیں اور ہے تو وہ سارے پرندے ہیں ہے تو وہ سارے اکٹھے تھے اسی طرح آپ ذرا غور کریں آپ سارے لوگ اکٹھے اکٹھے ہو لیکن آپ سب لوگ جدا جدا ہو آپ کسی فراق کے سفر پر ہو آپ کو اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا ہے آپ فراق کے سفر پر ہو اور آپ اللہ سے جدا ہو نبی پاک سے جدا ہو اولیاء اللہ سے جدا ہو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا وصل دوبارہ سے انہی ہستیوں کے ساتھ ہوگا تو اب ہم فراق کی وادی سے گزر رہے ہیں اور فراق کی وادی سے گزرنے کے بعد وہ پرندے اگلی وادی پر پہنچتے ہیں تو پروفیسر صاحب جس طرح فراق کی وادی کہ ہم یہاں تک آگئے ہیں تو اس کتاب میں ذکر تھا وادی وحدت کا تو اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے وادی وحدت اگلی وادی پر جب پہنچے تو پہلے وہ فراق کی وادی میں سارے پرندے جدا جدا ہو گئے اب وہ سارے پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی ان کو اب یہ لگتا ہے ہم دو نہیں ہیں ہم ایک ہیں آپ ذرا غور کریں کہ جب یومِ الست کو اللہ کریم نے ہمیں تخلیق کیا تھا تو ہم مرد اور عورت نہیں تھے ہم انسان تھے یعنی یہ بائفرکیشن جو جدا جدا کی بائفرکیشن ہوئی ہے وہ تو دنیا میں آ کر ہوئی ہے ایک ایسی وادی میں اگر آپ جہاں پہنچ جاتے ہو جہاں پر آپ مرد اور عورت نہیں رہتے جہاں پر آپ دو نہیں رہتے جہاں پر دوئی کا کونسپٹ ختم ہو جاتا ہے جہاں پر آپ ایک ہو جاتے اس کو ہم وحدت کی وادی کہتے ہیں پورفیسر صاحب وادی حیرت کا مضبون بھی بلہ شبہ حیرت انگیز ہی ہوگا کیونکہ صوفیہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ ایک ایسا مقام آتا ہے جب آپ اپنی تلاش کے سفر میں گزرتے ہیں آپ کو یوں لگتا ہے یہ جو سورج کہیں سے نکلتا ہے کہیں سے نہیں نکلتا یہ سورج ان مشارقوں مغارب سے ماورہ ایک اور کائنات ہے آپ کو یوں لگتا ہے یہ موت اور زندگی دو نہیں ہیں یہ ایک ہی سکے کے دو رخے ہیں آپ کو مرد اور عورت مرد اور عورت نہیں لگتے یہ انسان لگتے ہیں یعنی آپ ایک ایسی حیرت انگیز جگہ پر ہوتے ہو جہاں پر آپ کو کہتے ہیں نا کوئی مسلمان نہیں لگتا کوئی کافر نہیں لگتا آپ سارے گزارے بس ایک ہی ہوتے ہو انسان انسان ہوتے ہو اور انسان بھی وہ جو اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے وہ اس دیوائن پاور کی تلاش میں ہوتا ہے تو جہاں پر نہ مرد ہے نہ عورت ہے نہ آسمان ہے نہ زمین ہے نہ سورج ہے نہ روشنی ہے نہ دھیرہ ہے نہ اجالہ ہے وہاں پر سب ایک ہی ہے اور یہ سورج کہیں سے نہیں نکلتا یہ مشرق اور مغرب نہیں ہوتی اور وہاں پر پرندوں کو یوں لگا کہ وہ مشرق میں نہیں وہاں پر ان کو یوں لگا کہ وہ مغرب میں بھی نہیں اور وہاں پر ان کو یہ لگا کہ وہ مشرق میں بھی ہیں اور مغرب میں بھی وہ درمیان میں بھی ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں اور ان کو ساتھ میں یہ بھی لگا کہ وہ کہیں موجود نہیں ہیں اور موجود پھر کیا ہے وہی سی مرگ ہے وہی دیوائن پاور ہے تو یہ حیرت کی وادی سے پھر ہو کر وہ اگلی وادی میں پہنچتے ہیں تو یہ ایک ہم ذکر تو کر رہے ہیں بہت موقت سیر سا لیکن اس میں ایک جو ہمارے پرندے ہیں ان کی مثال دے کہ انسان کی جو پوری زندگی کا مجموعہ اور ٹوٹل اے ٹوز یہ ہے اس کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے تو لاسٹ پر کیا رہا جاتا ہے وادی موت تو وادی موت میں صوفیہ وہ جو حیرت کی وادی ہے وہاں پر یہ لگتا ہے کہ انسان کی نہ زندگی ہے نہ موت ہے لیکن ایک ایسا مقام ہے کہ وہ موت کی وادی سے بھی جسے کہتے ہیں پاب جولہ ہی صحیح ہستے مسکراتے ناچتے گاتے جاتے وہ گھنگرو پہن کر اس وادی سے گزر جاتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے یہ موت موت نہیں ہے بلکہ موت جب آتی ہے تو ان کے ہاں ڈھول بجتے ہیں ان کے ہاں ہشیاں منائی جاتی ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس موت کے بعد ان کی ملاقات اپنے بادشاہ سے ہونی ہے تو موت کو وہ ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں اور وہ ہسی ہشی موت کی وادی کو پار کرتے ہوئے پھر وہ پہنچتے ہیں دربار کے باہر اور دربار کے باہر آ کر ناک کرتے ہیں اور ناک کر کے کہتے ہیں کہ سیہ مرگ سے ملنا ہے بادشاہ سے ملنا ہے تو بادشاہ کہتا ہے اندر آؤ اندر ان کو ایک شیشہ نظر آتا ہے اور اس شیشے میں ان کو تیس پرندے وہاں تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے ایک کونسپ ڈیولپ ہوتا ہے آپ سنگت کے ساتھ وہاں پر جاتے ہو آپ اکیلے اکیلے وہاں نہیں پہنچ سکتے کم از کم تیس پرندے جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر وہ جب وہ شیشے میں دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے یہ سیہ مرگ تو ہم جیسا ہے ہم جیسا ہے یہ جو بادشاہ جس سے ملنے آئیے تو ہے ہی کو نہیں یہ ہم ہی ہیں تو پھر آواز آتی ہے کیا ڈھونتے ہو پریشان کیوں ہوں جو یہاں پہنچ گیا ہے وہی تو بادشاہ ہے تو بس آپ نے وادیہ محبت وادیہ جستجو سے گزر کر محبت کی وادی کو پار کرنا ہے سمجھ سے کام لیتے ہوئے فراق سے گزرنا ہے وحدت کی وادی کو پار کرتے ہوئے مقام حیرت کو اپنے اندر سمونا ہے اور موت کو گلے لگانا ہے اور پھر ایک ایسے مقام پر پہنچنا ہے جہاں آپ کی ملاقات اپنے ہی آپ سے ہو جائے گی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام یہ جو کہ اپنے احتتام کو پہنچتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان صوفیہ ملک اور پورفیسر محمد عرفان اشرف کو دیجئے اجازت اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ